نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول علیہ آپ کے ساتھ میں ہوں کا جو نرائن بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ کی بات میں ساتھ کی بات میں ساتھ مددوں پر ہی ہم بات کریں گے جنہوں نے آپ کی زندگی میں دخل اندازی کی ہے تو سب سے پہلے بات کسانوں کی ہوگی دراصل یوپی سرکار کو سیدھی دھمکی راکیش چکیت نے دی ہے بھارتی کسان یونین کی پروکتہ راکیش چکیت نے ہریانہ میں جین کی کسانوں کی طرف سے پندرہ اگس کو ٹریکچر ریلی نکالنے کی گھوشنا کا سمرتن کیا ہے چکیت نے رویوار کو کہا کہ ٹریکچر ریلی نکالنا کوئی بری بات نہیں ہے جین کے لوگ رانتی کاری ہیں انہوں نے پندرہ اگس کو ٹریکچر پریڈ کرنے کا صحیح فیصلہ لیا ہے دیکھتے ہیں کسے کسان موچا آگے اب کیا فیصلہ کرتا ہے انہوں نے بتائی کہ اتر پردیش کے مراد آباد ہپڑ اور مروحہ سے کسانوں کے جتھے دلی آئیں گے اور پندرہ اگس کو سڑکوں پر ٹریکچر پریڈ کریں گے آگے وہ کہتے ہیں کہ ٹریکچر پریڈ کو راستی دھرج کے ساتھ دیکھنا گرف کی بات ہے اسے دیش بھکتی کی بھاونا اور مضبوطی ہوگی آپ کو بتا دیں کہ 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی میں ہی بڑا بوال ہوا تھا تو ٹھیکیت کا یہ بیان ایسے سمیں میں آیا ہے جب کچھ ہی مہینے پہلے 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی کی وجہ سے ہی دلی کی سڑکوں پر کسانوں اور پولیس کرمیوں کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی اس دوران کچھ اکدروی اعتحاسک لالکلے میں پہنچ گئے تھے اور تیرنگے کا اپمان کیا تھا اس کے بعد ٹکراب اور بڑھ گیا تھا دراصل ہریانہ سرکار سے مانگ کی گئی ہے ٹکیت نے ہریانہ سرکار سے سوطنطرتہ دیوست پر جین میں کسانوں کو جھنڈا فہرانی کی انمتی دینے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر جین کے قرانتی کاری لوگوں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ منتری کو اپنے گاؤں میں تیرنگا نہیں فہرانی دیں گے تو ایسا ہی کریں گے ایسے میں منتری جھنڈا فہر آ کر کیا کریں گے یہ کسانوں کو کرنے دیا جائے جنتر منتر پر کسان سنصد لگا رہے ہیں کسان جی ہاں ٹکیت ان دنوں جنتر منتر پر کسان سنصد لگا رہے ہیں اور کسانوں کے ساتھ بیٹے ہیں ہر دن دو سو کسان سائٹ پر آتے ہیں اور صبح گیارہ بجے سے شام پانچ بے تک دھرنا دیتے ہیں اس کے ذریعے پچھلے سال ستمبر میں سنصد میں پاری تین کرشی کانونوں کے خلاف لگ بھگ آٹھ مہینے سے چل رہے ان کے ورود میں جان فوکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی بھی رہیلی دھرنا پردرسن کے لیے اسثانی پرشاہشن سے انمتی لینی پڑتی ہے سیوان راکیش ٹکیت جی جو ٹرکٹر پندرہ بیسٹ کو ٹرکٹر پریٹ کی بات کہہ رہے ہیں اس کے لیے ان کو وہاں کے اسثانی پرشاہشن سے انمتی لینی ہوگی لوگتانتر میں سار پورکھ دھرنا پردرسن کرنا اپنی بات کہنے کا سب ہی کوہدھکا ہے لیکن آراد اکتہ کو لوگتانتر میں کوئی اسثان نہیں ہے نہ سمبیدھان میں اس طرح کی آراد اکتیوڑیوں کو کوئی اسثان ہے نہ قانون سمت ہے نہ سمبیدھان سمت ہے نہ لوگتانتر کے سمت ہے اس لیے آراد اکتہ سرکار برداثت نہیں کرے گا بھارتے کسان یونین کے راستے پروکتہ راکیش ٹکیت آگے کہتے ہیں کہ ہم لکھنوں کو دلی برائیں گے کل جوین کی بات وہ کر رہے تھے آج لکھنوں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لکھنوں کے چاروں طرف سے راستے بند کیے جائیں گے جب تک تینوں خوشی قانون واپس نہیں ہوں گے ہمارا آندولن واپس نہیں ہوگا راکیش ٹکیت نے کہا کہ ہم کسانوں کے بیچ جائیں گے پانس ستمبر کو مزفر نگر میں بڑی کسان پنچائت کا ایجن کیا جائے گا کیمرہ اور کلم پر پہرہ لگائے جا رہا ہے پورے دیش کو کیپچر کر کے رکھا گیا ہے جب تک تین قانون واپس نہیں ہوں گے ہمارا آندولن واپس نہیں ہوگا ہم لکھنوں کو بھی دلی بنانے کا کام کریں گے لکھنوں کے چاروں طرف راستے بند کرنے کا کام بھی زوروں سے کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی یوپی آندولن کا پردیش ہے چار سال سے گنے کا ریچ نہیں بڑھائے گیا ہے بارہ ہزار کروڑ روپے کا اب تک بکایا ہے یوگی سرکار نے گنے میں ایک روپے نہیں بڑھایا ساتھ سے آج راجوں میں کسانوں کو بجلی فری ہے لیکن یوپی میں ایسا نہیں ہے گجرات کی سرکار کو پولیس چلاتی ہے کچھ ایسے یوپی میں بھی ہونے والا ہے جہاں راجی کو پولیس اسٹیٹ بنانے کی تیاری ہے آئے سنتے ہیں راکش ٹکیت نے کس طرح سے یوپی سرکار کو سیدھے طور پر دھم کی دی ہے آہاں جیند کے لوگ لے سکے دیرنے بھائی کیا ٹیکٹر پریڈ لکارنا کوئی گھلک چیز ہے گا ہریانے کے جیند نے لیا تو جیند تو بھائی دیکھو ہریانے کا سب سے کرانتیکاری جو چھیتر ہے وہ جیند ہے سب سے کرانتیکاری وہ ہٹتا نہیں جیند نے لیا اپنا دیرنے تو انہوں نے ٹھیک لیا دیرنے بندہ تاریخ کو لکھ دیں گے آر بھائی کیا پتا سیگ دو مورت چا آپ نے کیا بات کر دیں گے لیکن جیند نے جو دیرنے لیا وہ ٹیک لیا دیرنے آرے آرے ٹیکٹر کی پریڈ تو لکھ لے گی اب اپنے گام پر ٹیکٹر کی پریڈ کھڑ دیں گے تیرنگا جنڈا لگا کے نکال دیں گے جیند نے جو دیرنے لیا تو ٹیک لیا اپنا ٹیکٹر پہ جنڈا لگاؤ اور اپنی پریڈ نکال دیں گاہوں تو دوسرے گام میں اس پر کو نکال دیں گے دیکھو ترنگا جنڈا لگا کے نکالنا تو یہ تو سممانی کی ہم بات کریں گے آندولنگ کی بات کریں گے اپنے مسلو کی اپنے مسلو کی ہے جی اپنے مسلو کی بیسا لے گے اب کہاں ہیں دو آدھا تو ہی کرناٹک کرناٹک لگاتار برقرار ہے کرناٹک کے مکھے منتری بی ایس یدی رپا نے اسطیفہ دی دیا ہے یدی کے اسطیفہ کے بعد جہاں بھاجپا نئے مکھے منتری کے چناؤں میں جٹی ہوئی ہے تو وہیں کرناٹک میں سب سے اسردار لنگیات مٹھوں کی پرمکھوں نے یدی کو ہٹانے کی فیصلے کو غلط قرار دے دیا ہے مٹھا دیشوں نے چیتاب نہیں دی ہے کہ بھاجپا کو اس کا نتیجہ بھوکتنا پڑے گا یدی پر برسرچار کے آروپوں کے چلتے 2013 میں بھاجپا نے انہیں ہٹایا تھا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بدھان صبح میں بھاجپا محض 40 سیٹوں پر سیمٹ گئی تھی کرناٹک کے مشہور لنگیش اور مندر کے مٹھا دیش شرن باسپا لنگا نے کہا ہے بھاجپا نے بینہ سوچ وچار کے یہ فیصلہ لیا ہے لنگایت مٹھا دیشوں نے اپنا کارکال پورا کرنے دینے لیکن لگتا ہے بھاجپا ایک بار برحمت ہو گئی ہے راجے کے سب ہی مٹھوں مٹھا دیش ایک بار پھر اس مدے پر بیٹک کریں گے اس کے لیے ان سے سمپرک بھی کیا جا رہا ہے اس بار کی پوری سمبھابنا ہے کہ یہ بیٹک سومبار کو ہی آیوجت کی جائے یعنی کہ دیر رات آیوجت کی جا سکتی ہے لنگایت سمودائی کو سادھنا بڑی چنوٹی ہے بی جو پی کے سامنے جی ہاں شرن باسپا لنگا نے بتایا ہے کہ یہ درپا کے سطیفے کو لے کر مٹھا دیشوں کی بیٹک میں آگے کی رنیتی پر فیصلہ لیا جائے گا اس سے پہلے رویبار کو بھی لنگایت سمودائی کے سبھی مٹھا دیشوں نے بیٹک کی تھی بیٹک میں بی اے سیو درپا کو کرناٹا کا سی ایم بنائے رکھنے کی مانگ کرتے ہوئے یہ چتاب نے دی تھی کہ اگر انہیں ہٹایا گیا تو راجے میں بڑا آندولن کیا جائے گا لیکن آج انہوں نے استیفہ دیے دیا ہے اب آگے دیکھنا ہوگا کہ آندولن کتنا بڑا ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہی سرکار کے دو سال پورے ہوئے اور آج ہی استیفہ دینا پڑا اور یہاں پر یدرپا بھاوک ہوتے ہوئے بھی نظر آئے حالانکہ کل سے آج سکت یدرپا لکمان کو فیصلہ سویکار کرنے کی بات لگاتار کر رہے تھے دلی کو کرناٹا کا مجاز نہیں معلوم ہے اس طرح کی باتیں لگاتار ہو رہی ہیں لنگیشور مندی کے مٹھادی شرن باسفلنگا نے کہا ہے کہ دلی کے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ کرناٹک میں چناب کیسے ہوتے ہیں اور کیسے جیتے جاتے ہیں یہ سرکار بی ایس یدرپا نے بنای ہے اس لیے انہیں ہٹانا بھاچپا کو بڑے کشٹ میں ڈال سکتا ہے وہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے مٹھادی شور اور قریب پانچ کروڑ لوگ امید کر رہے ہیں کہ بھاچپا آلہ کمان ان سبھی حالاتوں پر وچار کرنے کے بعد ہی فیصلہ لے گا اگر بینا بیچارے فیصلہ کیا تو راجے کی پانچ ہزار مٹھادی شوروں کا ایک جوٹھ ویروت کیندر کو جھیلنا پڑے گا یہ دیکھو کارکال پورا کرنے دینی کی مانگ بھی زورو پر تھی انہوں نے کہا کہ ہم پوری زندگی کے لیے یہ دلپا کو مکھے منتری بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ یہ کارکال پورا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ہمیں اس کارکال میں کوئی دوسرا مکھے منتری قبول نہیں ہے جو لوگ عمر کو آدھار بنا کر انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دلپا کی عمر بھلے ہی زیادہ ہو لیکن ان کی شکتی بلکل یوہ جیسی ہے یہاں بھوت لیول تک کی جیسی جانکاری انہیں ہے ویسی کسی نیتا کو نہیں ہے یہ دلپا کی وجہ سے بھاچپا کو سمرتن دیا تھا یہ باتیں آج اجاگر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دلپا کے اس تیفے کے بعد بی جے پی کو واقعی نقصان ہو سکتا ہے کرناٹک میں لنگائے سمودائے 1990 سے بھاچپا کا سمرتن دیتا رہا ہے شرن باسفلنگا نے کہا ہے کہ یہ دلپا کے لنگائے سمودائے سے ہونے کی وجہ سے ہی بھاچپا کو ہمارا سمرتن ہے ادھر کوٹور کے ورشیو شیویوگ مندر کے لنگائے سمودائے کی مٹھا دیشور سنگنا باسفلنگا نے کہا ہے کہ یہ دلپا کو ہٹانے کا شڑی انتر راستی ہے سوہ سیوک سنگٹھن کا ہے یعنی کہ یہاں بھی RSS کو مدہ بنایا گیا ہے RSS کو یہاں پر پوری طرح سے بلیم کیا جا رہا ہے یعنی کہ بلیم جو ہے وہ پوری طرح سے RSS پہ ہے وہ یاد رکھیں کہ کرناٹک میں لنگائے کی چلتی ہے سنگ کی نہیں تو یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2013 کے ویدھان سبا چناؤ میں بھرستہ چار کے آروپوں کے چلتے پارٹی سے نکالا تو لنگائے سمودائے ناراض ہو گیا تھا اس کے بعد یہ دلپا نے کرناٹک جنتہ پارٹی بنائی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لنگائے ووٹ بٹ گیا اور دلہان سبا چناؤ میں بھاچپا 110 سیٹوں سے گھٹ کر 40 سیٹوں پر سمستی ہوئی نظر آئی ہے اس چناؤ میں بھاچپا کا ووٹ شیئر بھی 33% سے گھٹ کر 19% رہ گیا تھا یہ دلپا نے 2014 میں پھر بھاچپا میں واپسی کی یہ یدی کا ہی کمال تھا کہ کرناٹک میں بھاچپا نے لوگ سبھا کی 28 میں سے 17 سیٹے جیتی تھی تو اس کا اثر لگاتار نظر آ رہا ہے آج استیفت دیا دیا گیا ہے لیکن اب بی جے پی اسے کس طرح سے سبھال پاتی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے پیگیسس جاسوسی یہ ورڈ ہم پیشلے ایک سبتہ سے سن رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اس مدے کو لے کر سنسد اور سڑک دونوں میں ہی وپکش اپنی گونج بناتے ہوئے نظر آ رہا ہے اب یہ گونج پشلی منگال تک بھی پہنچ گئی ہے جی ہاں پشلی منگال سے ممتہ بینر جی دلی آ گئی ہے اور سب سے پہلے انہوں نے اسی مدے کو اٹھایا ہے دراصل پیگیسس جاسوسی ماملے میں پشلی منگال کی مکھے منتری ممتہ بینر جی نے جارچ آیوگ گٹھت کرنے کا عادیش دیا ہے اس جارچ آیوگ میں دو ریٹائیٹ جر شامل ہیں جو پشلی منگال میں فون ہیکنگ، ٹریکنگ اور فون ریکارڈنگ کے آر اوپوں کی جارچ کریں گے ممتہ نے دلی جانے سے پہلے کیابنیٹ بیچک میں فیصلہ لیا اور یہ پہلا راج ہے جو اس طرح سے فیصلہ لے رہا ہے ممتہ نے کہا ہم چاہتے تھے کہ پیگسس جاسوسی کانڈ کی جارچ کے لیے کیندر آیوگ بنائے لیکن کیندر سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے سپریم کورٹ کے پورو نیائی دھیش مدن لوکر آیوگ کے ادھیاکش ہوں گے جبکہ کلکتہ ہائی کورٹ کے پورو نیائی دھیش جوتی رم میں بھسٹا چاہ رہے دوسرے سدس سے ہوں گے ممتہ بنرجی نے کہا ہے کہ پیگسس کے مادھیم سے نیائی پالکہ اور ناغرک سماج سہیت ہر کوئی نگرانی میں ہے ہمیں امید تھی کہ سنسط کے دوران کیندر سی پرویکشن کے تحت جارچ کرے گا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پشیم منگال آیوگ شروع کرنے والا پہلا ایسا راج بتائے جا رہا ہے جو سکے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں ممتہ نے کہا کہ پینل جانچ کرے گا ہیکنگ کس نے کی انہوں نے یہ کیسے کیا اور لوگوں کی آواز کیوں دبائی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ جانچ آئیوگا دنیام کے تحت پینل کا گٹن کیا جا رہا ہے دلی جانے سے پہلے کیابنیچ کی بیٹک میں ابھی نرنے لیا گیا ہے ممتہ بنرجی آز دلی کے لیے روانہ ہوئی اور دلی پہنچ چکی ہے 28 جولائی کو ان کا پردھان منتری نرندر موڈی سے ملنے کا بھی کارکرم ہے دلی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے پشیم منگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے آج منتری منڈل کی وشیش بیٹک بلائی شام 5 بے تک ممتہ دلی پہنچ چکی تھی اور 29 جولائی تک وہاں وہ رہیں گی یعنی کہ دلی میں ہی ممتہ رہیں گی وہ اپنی یاترہ کے دوران کئی ویبخشی نیتاؤں سے بھی مل سکتی ہیں ایسی جوانکاری مل رہی ہے لیکن پردھان منتری نرندر موڈی سے بھی ایک خاص ملاقات ممتہ بنرجی کی ہوگی اس ملاقات کے کیا مائنے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس ملاقات کے بعد کس طرح کی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہے اس پر بھی لگاتار نظر بنی رہے گی ٹوکیو اولمپک میں بھارت نے ایک سیلور میڈل جیت لیا ہے جو کہ ایک محلہ دوارا جیتا گیا ٹوکیو اولمپک سے ایک بہت بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ویٹ لٹنگ میں بھارت کے لیے سیلور میڈل جیتنے والی میرہ بائی چانو کا میڈل گولڈ میں بدل سکتا ہے سوتروں کی معنی تو پہلے نمبر پر رہی چینی ایتھلیٹ ہو جنہوں پر ڈوپنگ کا شک ہے انٹی ڈوپنگ اجنسی نے ہو کو سیمپل بھی ٹیسٹنگ کے لیے بلائیا ہے مانا یہ بھی چاہ رہا ہے کہ ان کا سیمپل اے کلین نہیں ہے چینی ایتھلیٹ اپنے دیش لوٹنے والی تھی لیکن انہیں رکھنے کو کہا گیا حالکہ چانو واپس آ چکی ہیں کسی بھی سمیہ ان کا ڈوپنگ ٹیسٹ ہو سکتا ہے اولیمپکس کے اتحاس میں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے جب ڈوپنگ میں فیل ہونے پر کھلاری کا پدک چھل لیا گیا اور دوسری نمبر پر موجود کھلاری کو یہ دے دیا گیا ہے وہیں میرا بھائی بھی آج ہی اپنے دیش لوٹ چکی ہیں ویٹ لیفٹنگ فیڈریشن نے کہا ہمیں جانکاری نہیں ویٹ لیفٹنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ایک ادھیکاری نے بتائے کہ ابھی انٹرنیشنل اور ایمپک کمیٹی کی اور سے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے سوطروں کے مطابق گول جیتنے والی چین کی ہوکے اے سیمپل میں سندے ہونے کی وجہ سے انہیں اب بی سیمپل کے لیے بلائے گیا ہے اگر چینی کھلاری کا بی سیمپل پوزیف ہوتا ہے تب آئیو سی اور ٹوکی آئی جن سمیتی کی اور سے اس کی گھوشنا کی جائے گی تو میرا نے بھارت کو پہلا میڈل دلایا ہے یہ آپ سبھی جانتے ہیں اور اس کو لے کر دیش کتنا کچھ ہے اس کے تمام ویڈیوز اور تمام اعلان آپ کو دیکھنے کے لیے مل ہی رہے ہیں ٹوکی آئیو اولمپک میں میرا نے بھارت کو پہلا اب تک کا ایک ماتر میڈل دلایا ویٹ لیفٹر میرابائی چانو نے مہلاوں کی 49 کلوگرام ویٹ کٹیگری میں کل 202 کلوگرام وزن اٹھا کر سیلور میڈل جیتا جبکہ چین کی ہاؤ جنو نے 210 کلوگرام وزن اٹھا کر گول میڈل جیتا تھا اندونیشیا کی کینٹیکا ویڈی نے براؤنس جیتا ہے 5000 ایتھلیٹ کی جانچ ہو رہی ہے بڑا مددہ ہے کیونکہ سیلور سے گول تک مل سکتا ہے اولمپک میں قریب 5000 ایتھلیٹوں کا رینڈم ڈومپنگ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک روٹین پروسس ہے کچھ ایتھلیٹس کے ایس سیمپل میں سندے پائے گیا ہے اس میں ہو بھی شامل ہیں اگر وہ ڈومپنگ ٹیسٹ میں فیل ہوتی ہیں تو میرا بھائی بھارت کے لیے گول جیتنے والی پہلی مہلہ ایتھلیٹ بن جائیں گی اور یوپی پورے اترپردیش کے لیے اور پورے دیش کے لیے ایک گرد کی بار ہو سکتی ہے یوپی ویدھان سبا چناف 2022 بہت نزدیک ہے اور اس طور میں یوپی سرکار کو وپکش پوری طرح سے گھیر رہا ہے اور سرکار کو ہر مددے پر وفل بھی کہہ رہا ہے چاہے وہ مددہ کوئی بھی ہو تو آئیے سنتے ہیں کہ پکش اور وپکش کس طرح کی بیانبازی یوپی شناف کو لے کر کر رہا ہے ڈوڈگار پر کیا کام کیا ہے یوپی کی جنتہ امید لگائے بیٹھی تھی لیکن آج ان کے ہاتھ صرف نیراشات لگی ہے اب یوپی کی جنتہ سبا پر بھروسہ کر کے 2022 نے ماننی ڈوڈگار پر بھروسہ کر رہا ہے پورے 23 کرون جنتہ کے بیچ میں بھرم کا ہی کاروبار یہ لوگ کر رہے ہیں اتر پردیس میں قیمی ہوگی ماننی آدھت نارج جی کے دورہ کیے گئے کرونہ کال کے پریاسوں کو دیکھئے اس کو پورے پردیس نے نہیں دیس نے نہیں پورے بیسونے سراہا ہے بیماری سے اٹھنے کے بعد کس طریقے سے انہوں نے توپھان کی گتی سے دورہ کیا پورے پردیس کا اور آج اس کا رنجلٹ ہمارے سامنے ہے کہ ہم کرونہ پر کابو پانے میں سب سے پہلے نمبر پر اول رہے کرونہ کال میں ٹیسٹنگ کی بات ہو یا ٹیکہ کرن کی بات ہو ہم اول ہیں آج پورے اتنا بڑا کوئی پردیس نہیں ہے جہاں پر اس طریقے کی کام کیا گیا ہو ساڑھے چار سال میں ہم روجگار کی بات کرتے ہیں تو پچھلے اکھلیس سرکار میں اور مائیواتی سرکار میں جو روجگار دیئے گئے اس کو ہم بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے ساڑھے چھے لاکھ سے اوپر سرکاری نوکریہ دی چکے ہیں اور نیرنطر ابھی نوکریہ دینے کا کام جاری ہے جبکی مندرے گا اور MSME اور سٹارٹ اپ میں ہم لگ بگ دو کروڑ دو ڈھائی کروڑ سے اوپر کی نوکریہ دی چکے ہیں روجگار دی چکے ہیں جو کی ایک ریکارڈ ہے اپنے آپ میں ہم لوگ کہتے نہیں کرتے بھی ہیں اور کرنے میں ہم نے دکھا سواست ویوستحاؤں میں اتر پردیش بہت پشڑا ہوا تھا 2017 کے پہلے صرف 12 میڈیکل کالیج ہوا کرتے تھے آج سترہ سے اوپر میڈیکل کالیج ہیں جو تیس تاریخ تک ابھی کچھ کے نو کے اوز گھاٹن آٹھ کے اوز گھاٹن ہو چکے ہیں نو کا اوز گھاٹن جو ہے ماننی پردھان مندری کی تیس تاریخوں کرنے والے ہیں اب جب اتر پردیش کی بھائیت پا اتنا سرکار اتر پردیش کے نوجوانوں کے مدے پر بفل ہو گئی ان کو روزگار نہیں دے پائی جب وہ روزگار مانگتے ہیں تو بدلے میں انہیں لاتھی ملتی ہے دھنکی دی جاتی ہے مقدموں کی اتر پردیش میں مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار برابر ہو رہا اور سرکار بلاتکاریوں اور پرادیوں کے ساتھ کری ہے کسان آٹھ مہینے سے ڈلی کی سیما پر بیٹھیں لیکن تانہ شاہ سرکار کو دکھائی نہیں پڑتا تو ہر مورچے پر بفل ہونے کے بار باڑپا سرکار صرف اور صرف پرچار اور اس طریقے کے سروے کا سہارا لے رہی ہے برامنوں لے کر جو بات ہے کانگریس پارٹی نے چھے چھے برامن مکھی منتری بنائے ہیں برامن سمجھ رہا ہے کہ اسے اگر کوئی سممان دے سکتا ہے تو کانگریس پارٹی دے سکتی بھاجپا کی جاتیوادی عادتنا سرکار برامنوں کو بھی سممان نہ ہی دے سکتی نہ نوجوانوں کو نہ کسانوں کو مہیلاؤں کو دوہزار بائیس میں اتر پردیش میں شریمتی پریانکا گاندی جی کے نیترات میں برامن سمجھ سہیت پورا پردیش کا جنمانس کانگریس پارٹی کو آشیرواد دے کر سرکار بنائے گا اور یہ تانہ شاہ درانے اور دھمکانے والی عادتنا بھاجپا سرکار کو سکتہ سے بے دکھل کرنے کا کام کرے گا ڈلی میں تقریباً ہر طرح کی ایکٹیویٹی کو اب نیم اور شرطوں کے ساتھ انلوک کر دیا گیا ہے سکول کالیج کوچنگ انسٹیوٹ دھارمیک اور سماجک گیادرنگ سبھی کو چھوڑ کر لیکن کورونا کی تیسی لہر کو لے کر خطرہ اب بھی برقرار ہے اسی کے مدی نظر ڈلی میں تھرڈ ویو سے نپٹنے کے لیے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں کورونا کی دوسری لہر سے سیکھ لیتے ہوئے ڈلی سرکار نے ان میڈیکل سوویدھاؤں پر زیادہ دھیان کی اندرد کیا ہے جن کی کلل سے ڈلی والوں کو دوسری لہر کے پیق کے دوران جوجنا پڑا تھا تھرڈ ویو کے لیے دلی سرکار کا روڈ میپ نیار ہے تیسی لہر کے لیے مدی نظر دلی سرکار کے ایکشن پلان اور روڈ میپ میں دلی سرکار دوارہ گٹھت سٹیٹ لیول ٹاسک فورس سواز کرنیوں کی سنکھیا میں اضافہ بچوں کے علاج کے لیے بالچ کسہ ٹاسک فورس پی ایس اے اوکسیزن پلانٹ کرنیلوجک بوٹلنگ پلانٹ ایم ایل او سٹوریج پلانٹ اسپتالوں میں اوکسیزن اور بیڈ پربندھن دواؤں کی ویوز تھا اور ویکسینیشن کو تیزی سے پورا کرنا شامل ہے تو دلی میں آج سکتے ہیں روزانہ پینتالیس ہزار کیس اگر تھرڈ ویو آتی ہے تو دلی سرکار کے مطابق سمبھاوی تیسی لہر کے دوران کم سے کم سیتیس ہزار اور ادھکتہ پینتالیس ہزار کیس پرتی دن آنے کی سمبھاونا ہے جس کے ادھار پر تیاری کی جا رہی ہے ویشیشگیوں کا انکلن ہے کہ اگر کورونا کی تیسی لہر آتی ہے تو دلی میں ساماننے ستیتی کے دوران قریب سیتیس ہزار کیس پرتی دن آ سکتے ہیں اور اگر اس کا پرکوب بہت زیادہ ہوتا ہے تو قریب 45,000 کیس پرتی دن آ سکتے ہیں اس لئے دلی سرکار بیٹ آدھی کے پرابندن کی تیاری ساماننے اور سب سے خراب سیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کر رہی ہے اکسیزن کو لے کر تیاریاں کیا کیا ہیں دلی سرکار دلی میں کل چوالیس اکسیزن پلانٹ لگانے کی تیاری میں ہیں جون کے مہینے تک 27 اکسیزن پلانٹ دلی سرکار نے لگائے ہیں چلی آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کون کون سے اسپطالوں میں کتنے اکسیزن پلانٹ لگائے گئے ہیں تو گرافکس کے ذریعے سمجھ کی کتنے اکسیزن پلانٹ جو ہے وہ دلی سرکار نے کون کون کے اسپطالوں میں لگائے ہیں سنجے گاندھی اسپطال تین پلانٹ شمطہ 1000 LPM راجیف گاندھی سپر سپیشل اسپطال تین پلانٹ اور شمطہ 1500 LPM دیپ چند بندو اسپطال تین پلانٹ شمطہ 1200 LPM اور گروہ ٹیک بہادر اسپطال چار پلانٹ شمطہ 2000 LPM بابا صاحب بھیمراہ بیٹکر اسپطال تین پلانٹ شمطہ 1200 LPM برادی اسپطال ایک پلانٹ شمطہ 400 LPM نیرانکاری فیلڈ اسپطال دو پلانٹ شمطہ 1000 LPM آئیل بی اسپطال دو پلانٹ شمطہ جس کی 1000 LPM ہوگی مدن موہن مالوی اسپطال ایک پلانٹ شمطہ 170 LPM کی ہو سکتی ہے تو یہ پوری تیاری ہے دلی سرکار کی اوکسیزن پلانٹ کو لے کر لیکن آگے اس کا ابھی کچھ اندازہ لگا پانا مشکل ہے تو گرافکس ذریعہ آپ نے جانا تی سی لہر کو لے کر ڈلی میں دو سپیشل ٹاسک فورس بھی کام کر رہی ہے جس میں پہلی کمیٹی بچوں میں کووی 19 کی پربندن کے لیے بالچ سپیشل ٹاسک فورس کا گٹن کیا گیا ہے اس میں آج صدر سے ہوں گے اور خاص طور پر بچوں پر دیان میں رکھتے ہوئے تیاریہ کریں گے دوسری کمیٹی سمبھاوی تیسری لہر کے پربھاو کو کم کرنے اور اس کے پربندن کے لیے سٹیٹ لیول ایکسپورٹ کمیٹی گتھید کی تو دلی سرکار تھرڈ ویو کو لے کر پوری طرح سے تیار ہے اور تمام بیٹس اپلپ کرانے کو لے کر ہر طرح سے دلی تیار ہے لیکن آج صبح جو تصفیر سامنے آئی تھی وہ بہت بھائی آوی تھی کیونکہ بہت دنو بعد میٹری میٹرو جو پوری کیپ سٹی کے ساتھ چل رہی ہے بس پوری کیپ سٹی کے ساتھ چل رہی ہے ایسے میں دلی سرکار کی